الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہم والصابرین و لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء و لاکل لا تشعرون صدق اللہ لذین و صدق نبی امین کریم روف الرقیم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کی آج ہماری یہ تیسری نشست ہے محرم کی تین تاریخ آج ہم جو تذکرہ سنیں گے وہ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے روانگی اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کل تک ہم نے جو تقریر سنی تھی اس میں آخر میں میں جب امام حسین علیہ السلام کی طرف یعنی مدینہ کی طرف جب خطوط آئے کوفہ سے اور یہ خط ابن زیاد کا جب مدینہ پہنچا اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کے حق میں بیعت لینے کا جس میں حکم تھا جب وہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اس کا انکار کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے مدینہ سے مکہ جانے کا فیصلہ کر لے اس وقت آپ نے تمام گھر والوں کو سمجھایا کہ مدینہ منورہ یہ حرم ہے یہاں پر جنگ و جدال منع ہے اب یزید اتنا بدبخ شخص ہے کہ وہ کبھی بھی مدینہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے کہیں مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے اس کا خیال رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جانے کا فیصلہ کر لے جب آپ نے ارادہ فرما لیا تو گھر والوں سے اجازت لے لی ان کی بیٹی حضرت سغرا رضی اللہ عنہ جو سخت بیمار تھی اتنی شدید بیمار تھی کہ آپ اٹھ کر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تو ان سے بھی اجازت لیں اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اقدس پر حاضر ہوئے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا غم سنا کر واقعہ سنا کر اور اپنے بچپن کے واقعات کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے آپ وہاں سے اپنی ماں سیدہ کائنات سیدت النسائی الشباب اہل الجنہ سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کے مزارِ انوار پر حاضر ہوتے ہیں پھر آپ کو سلام پیش کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اب اس وقت جو گورنر تھے مدینہ کے حضرتِ ولید بن اقبا یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی سختی نہیں کرتے یہ ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ جو حضرات ان میں خاص حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کی بھی بیعت لینے کا بھیجا تھا تو وہ پہلے ہی جیسے ہی پیغام آ چکا تو وہ وہاں سے کنچ کر کے مکہ کی طرف چلے گئے تھے حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس میں سریح حکم تھا یا ان سے بیعت لو یا گریفتار کر لو یا انہیں شہید کر ڈالو جب یہ حکم انہوں نے سنا تو اپنے بھائی وغیرہ کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف جا چکے تھے اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو وہاں کے معاملات کی ذمہ داری سوپی جب آپ وہاں کے معاملات کی ذمہ داری آپ نے وہاں سمال لی تو یہ خبر بھی یزید تک پہنچ گئی کہ عبداللہ بن زبیر مدینہ سے مکہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں کے معاملات یعنی وہاں کی گورنری عہدہ آپ نے سمالا ہوا ہے جب یہ بات اسے پتا چلی تو اس نے دو ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر دو ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر مکہ کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ مکہ کا جا کر محاصرہ کرو اور امام حسین علیہ السلام کو اور عبداللہ بن زبیر کو یا تو گریفتار کر کے یا تو انہیں شہید کر کے میرے پس لے آنا جب یہ حکم پہنچا تو عمر بن سعید عمر بن سعید نے دو ہزار سپاہیوں کا لشکر لے کر مکہ آیا مکہ آنے کے بعد اس نے آ کر مکہ کا محاصرہ کرتا ہے اب ان سے ان فوجیوں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ لڑتے ہیں لڑ کر ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیتے ہیں اب اس جنگ میں یزید کا جو سپے سالار تھا وہ واسل جہنم ہو جاتا ہے یہ پہلی جنگ کربلا کا جہنے جنگ کا آغاز یہاں سے شروع ہو گیا سمجھو کہ یہ مکہ کے قریب باہر جہنے یہ جنگ بھی امام حسین علیہ السلام اس وقت مدینہ میں مکہ میں حاضر تھے مدینہ سے نکل کر مکہ اتیاب مکہ میں حاضر تھے مگر آپ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا آپ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تاکہ کہیں مکہ مکرمہ جو حرم شریف ہے اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے اس کے خون خرافے خرافے کا یہ الزام ہم پر نہ لگے اس خیال سے اگر وہ نکلتے تو سارے مکہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ نکل جاتے اس وقت آپ نے خیال کر کے خاموش رہ گئے جب یہ معاملہ پیش آیا یزید کے اس لشکر کو شکست بھی تو کوفہ کے سے لگاتار خطوط آنا اس وقت ہی آپ کو پانچ سو سے سات سو تک خط آ چکے تھے کوفہ والوں کے لوگ مکہ کے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اے امام علی مقام آپ مکہ میں ہی رہیے آپ کو ہم مکہ سے جانے نہیں دیں گے آپ کی ہم بیعت بھی کریں گے اور آپ کو جو بھی چاہیے جو بھی سہولیہ چاہے ہم فرام کریں گے چاہے جتنی بھی مشکلات پڑے ہم آپ کی خطر لڑیں گے اس طرح مکہ کے لوگ تیار ہو گئے مگر امام علی مقام نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا جب لگاتار کوفہ سے خطوط آنے لگے تو کوفہ والوں نے بار بار امام حسین علیہ السلام سے یہ اسرار کیا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے ہم جو ہیں شیعان علی ہیں اور مولا علی مشکل کشان کو چاہنے والے ہیں اس پر یہ کہ ہم آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور یہ خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اببہ حضور مولا علی مشکل کشان نے کوفہ میں ہی دارالخلافہ بنایا تھا جب مولا علی اپنی خلافہ سنبھال لیتے اس وقت اپنا دارالخلافہ آپ نے کوفہ میں بنایا تھا وہ آج تک موجود ہے آپ کا دارالخلافہ اور وہاں پر ایک بڑی مسجد بھی ہے اور اس جگہ پر کئی انبیاء اکرام کے جوہنے آثار بھی موجود ہیں میں وہاں گیا تھا حاضری دیا ہوں اور وہ مسجد وہ دارالخلافہ وغیرہ اس کی ہم نے زیارت کی ہوئے تو جب اس طرح کے خطوط آئے تو لگاتا ایک کے بعد دگرے ایک کے بعد دگرے کاسید آتے تھے خط آتے تھے امام حسین علیہ السلام کو بار 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 کوفہ والے اپنی طرف آنے کا اسرار کرنے لگے اور خطوط میں اس طرح لکھتے تھے کہ آپ کے اببہ حضور نے امت کے اتحاد کے لئے جب کوفہ کو مرکز بنایا تو آپ وہاں رہ کر کیا کریں گے آپ بھی یہاں آ جائیں ہم جس طرح مولا علی کے ساتھ تھے اس طرح ہم آپ کے بھی ساتھ رہیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے اور اس پر انہوں نے یہ بھی لکھا خطوط میں کہ دیکھئے آپ کے اببہ حضور کا مدفن بھی یہاں ہے مدفن بھی یہاں ہے حضرت مولا علیہ مشکل کشاں کی مزار بھی کوفہ سے دور علاقہ جو ہے نجف اشرف کہلاتا ہے آج تو اس جگہ پر حضرت مولا علی مشکل کشاں کا مزار انور ہے تو آپ کا آستانہ بھی دھر ہے آپ کے قبر انور بھی دھر ہے اس طرح باتیں لکھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کو آپ نے واسطہ دیا کہ آپ کو اپنی جان پیاری ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نانہ کی شریعت پیاری ہے آپ یہاں آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس طرح کوفہ کے لوگوں نے بار بار اسرار کرتے ہوئے اتنے خط لکھے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں جب جمع ہو گئے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ لوگ شریعت کا واسطہ دے رہے ہیں میں اس وقت ایسے معاملات میں اگر میں میری فکر کر کے میرے خاندان کی فکر کر کے بیٹھ جاؤں تو بروز محشر میرے نانا کو کیا مو دکھاؤں گا یہ خیال سے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفہ جاؤں گا یہ آپ نے فیصلہ کر لے جب آپ فیصلہ کرے تو اس وقت جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا آپ نے یہ مشورہ دیا کہ امام علی مقام آپ اس طرح ڈائریک تنہا چند لوگوں کے ساتھ نہ جائیں بلکہ آپ کے کسی محتمید بندے کو جس پر آپ کا مکمل اعتماد ہو آپ کا ایک خاص آدمی آگے روانہ کریں تاکہ وہ جا کر وہاں کے حالات دیکھیں دیکھ کر آپ کو خبر دے خبر دینے کے بعد اگر حالات سازگار بنتے ہیں واقعی میں کوفہ کے لوگ آپ سے بیعت کرنے تیار ہیں ساتھ دینے تیار ہیں تو تب آپ نکل جائیں اس طرح کا مشورہ دینے کے بعد آپ نے اس مشورے کو قبول فرمایا قبول فرما کر اپنے چچازاد بھائی اپنے چچازاد بھائی یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ ہے جو بیٹے حضرت مولالی تھے اسی طرح حضرت عقل بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ کے بیٹے ہیں حضرت المسلم ان کا نام جنہیں مسلم بن عقل رضی اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ حضرت مسلم امام حسین علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں آپ نے انہیں تیار کیا امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلمین عقیل کو تیار کیا تو آپ مان گئے اور آپ جانے کے لئے تیار ہو گئے جب آپ کوفہ جانے کے لئے امام حسین علیہ السلام سے رخصتی کی اجازت لینے پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے دو چھوٹے بچے ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے ابراہیم ان کے یہ دو چھوٹے بچے یہ بھی ان کے باپ کے ساتھ آ جاتے ہیں یہ اسرار کرنے لگتے ہیں کہ اب بحضور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے حضرت مسلمین اقل منع کرتے ہیں کہ تم بچے ہو یہیں رک جاؤ میں اکیلا جاؤں گا جب یہ منع کرتے گئے وہ اسرار کرتے گئے زد کرنے لگے تو ان کی زد کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب ان کی ماں بھی نہیں ہے آپ کا عصہ آ رہا ہے آپ انہیں ساتھ لے جاؤ میں اجازت دیتا ہوں محمد اور ابراہم رضی اللہ عنہم کو لے کر حضرت مسلمین اقل رضی اللہ عنہم نکلتے ہیں جب نکلے تو راستے میں آپ کو کئی مسافر کئی کافلے وغیرہ سے ملاقات ہوتی کئی کافلے والوں سے اور کئی مسافروں سے آپ کی ملاقات ہوتی ملاقات ہونے کے بعد کافلے والے نکل رہے آگے ملاقات کر کے کئی مسافر میں رہے ہیں وہ ملاقات کر کے نکل رہے ہیں تو راستے میں بھی سفر میں ہیں آپ کے سفر میں ہی یہ کوفہ پہنچنے سے پہلے ان کے آمد کی خبر کوفہ پہنچ جاتی ہے کوفہ کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی مسلم بن عقل آ رہے ہیں کیا مسلم حضرت مسلم کوفہ آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے یہ بات پہلے ہی آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ پہنچ جاتی جب یہ بات کوفہ پہنچ جاتی تو کوفہ والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم آپ کا بھائی تو آ گیا اب وہ آئیں گے ہم ان کے دست مبارک پر بیٹ کریں گے پھر وہ خبر پہنچائیں گے پھر امام علی مقام آئیں گے اس طرح ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا اس امید سے خوش ہوتے ہیں خوش ہو کر آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے جب آپ خوفہ تشریف لاتے ہیں امام مسلم تو بڑے عدب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ آپ کا استقبال ہوتا ہے اور عدب و احترام کیا جاتا ہے اور آپ کو مختار سخفی کے گھر ٹھائرائے جاتا ہے پھر آپ گلی گلی میں خوفہ کے ہر گلیوں میں یہ چرچہ ہوتا ہے عام ہوتا ہے کہ امام حسین کے بھائی حضرت مسلم تشریف لائے ہیں اس طرح جب لوگوں کو پتا چل گیا تو کئی در جوگ در جوگ در جوگ در جوگ در لوگ ایک کافلے کے صورت میں ایک مجموعے کے صورت میں آنے کا اور ان کی قدم بسی کرنے کا دستبوسی کرنے کا اور ان کی بیعت اختیار کرنے کا یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے کئی ہزاروں کی تعداد میں آ کر لوگ بیعت کرتے ہیں آپ لوگوں کا یہ محبت کا انداز اور یہ اپنی طرف رجحان دیکھ کر حضرت مسلمین عقیل رضی اللہ عنہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک قاسد بھیجتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ چالیس سے اسی ہزار تک لوگ چالیس سے اسی ہزار تک لوگ ایک کے بعد دگری آ کر ہماری بیعت کر چکے ہیں آپ کے نام پر انہوں نے میری میرے ہاتھ پر بیعت کیا ہے آپ کے نام پر انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے یہ لوگ واقعی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ یزید کی جابیرانہ حکومت کو نہیں مانیں گے ان کے حفاظت کے لیے آپ کو آنا ضروری ہے آپ آ جاؤ اس طرح کا ایک قاسد پیغام لکھ کر حضرت مسلم مدینہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں جب وہ قاسد وہ خط لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرف کیا ہوتا ہے کوفہ کے اندر اب وہاں پر یزید کے لوگ بھی تھے یزید کو خبر پہنچانے علیہ بھی تھی اب وہاں کے لوگ جو یزید کو چاہنے والے تھے چند لوگ وہ یزید کے طرف پیغام بھیجتے ہیں یزید کے رب دمیش کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت مسلم کفہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جا کر انہیں مل رہے ہیں اور ان کی بیعت کر رہے ہیں اگر یہی معاملہ رہا تو اے یزید تیری حکومت ختم ہو جائے گی تجھے حکومت ملے گی بھی نہیں تو امام حسین علیہ السلام کے بھائی یہاں آئے ہیں اور وہ بیعت لے رہے ہیں لوگوں سے جب یہ بات یزید کے دربار میں پہنچتی ہے تو اس یزید پلید کے دربار میں ترہ ترہ کے لوگ تھے ایک سے بڑھ کر ایک ظالم جتنے بھی ناہل لوگ تھے ظالم تھے اور جتنے بھی آل رسول اور دین کے دشمن لوگ تھے سب ان لوگ ایسے ظالموں کو اپنا مشیر اپنا سیکریٹری اور اپنا جو ہے پرسنل گارڈ اور اپنا وزیر وغیرہ بنا کے رکھا تھا انہی میں اس کے دربار میں ایک اسلام کا دشمن دین کا دشمن ایک یہودی شخص اس کا وزیر تھا یزید کے دربار میں جس کا نام تھا سرجو یہ یہودی تھا دین اسلام کو نہیں ماننے والا تھا اور حالانکہ یزید بھی ایسائی تھا یزید بھی نہ قرآن کی مانتا تھا نہ حدیث کی مانتا تھا نہ اسے کسی چیز کی فکر تھی نہ شریعت کا حیاتہ نہ آل رسول سے محبت تھی جب اسلام کو ہی نہیں مانتا تو اسے آل رسول سے کیا محبت ہوگی اس وقت کل کے ہمیں بیان میں سنے کہ حضرت ام الممین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے کیا خیال آتے یہ سب اس کا نتیجہ ہے وہ مسلمان تھا ہی نہیں حقیقت میں دیکھیں تو مسلمان کہنے کے لائک ہی نہیں تھا اس نے اس وقت ایک یہودی کو اپنے دربار میں اپنا مشیر بنا کر رکھا تھا وہ مشیر اس کا مشورہ دیتا ہے کہ اے عزید اگر مسلم کی بیعت لوگوں نے اگر کر لی ہے واقعے میں تو سمجھ کہ سارا کوفہ تیرا باغی ہو جائے گا اور تیرا تختہ وہ لوگ اُلٹ کر رکھ دیں گے اگر مسلم کو تُو نے وہاں رکھا اگر اسے نہیں رکھا تو یہ تیرا آنجام اچھا نہیں ہوگا جب یہ اس نے مشورہ دیا تو مشورہ میں کہتا ہے کہ جلد سے جلد ایک لشکر بھیج اور مسلم کا معاملہ ختم کر اس طرح کا مشورہ دینے کے بعد اب اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نومان بن وشیر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کوفہ کے گورنر تھے یہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے آل رسول سے محبت کرنے والے تھے اب اس نے یہ تائی کیا کہ میں کسی ظالم شخص کو کوفہ بھیجوں اور اسے وہاں وہاں کی گورنر سوپوں اور معاملات کو آگے بڑھاؤں اب یہ جو حضرت نومان بن وشیر تھے یہ آل رسول سے محبت کرنے والے ہی تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت بھی کی عدب و احترام بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے معاملات کے اندر کے چند چیزیں خاص کا جو معاملات ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں حضرت مسلم کو آگاہ کر کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں اب جو ہی یزید نے ارادہ کیا تو اس نے ایک شخص کو چنا اس کا نام تھا ابن زیاد اس کا نام کیا تھا ابن زیاد کو چنتا ہے یہ ابن زیاد عبید اللہ کا بیٹا تھا اب یہ عبید اللہ کون تھا اس کا تذکرہ سنیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابن زیاد کیسا ظالم تھا اور کس نسل سے تھا یہ لوگ وہ تھے جو آل رسول کے بارے میں ان کے دلوں میں ذرا سے بھی محبت نہیں تھا یہ سخت سے سخت اسلام کے بھی دشمن تھے اور آل رسول کے بھی دشمن تھے یہ عبید اللہ ابو سفیان کا دوست تھا کتابوں میں آئے تاریخ کے یہ عبید اللہ جو شخص تھا یہ ابو سفیان کا دوست تھا اور ابو سفیان کا اس کے بیوی کے ساتھ ناجائج تعلقات تھے عبید اللہ کے تو اس کا نتیجہ ابن زیاد پیدا ہوا تھا یعنی پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کو سہدانے والا آپ کو ٹھکرانے والا یہ یا تو دین کا غدہ رہے یا تو کافی رہے یا تو مسلمان میں اگر وہ ہے تو بھی یہ حرام کا نتفہ ہے یہ قرآن کے اندر آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی گستائی کرنے والا نبی کو نہیں ماننے والا اور ان کے آل اولاد کو ستانے والا یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اہلِ بیت کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ نبی کو عزا نہ دو کل ہم نے سنا کہ عزواج متحرات کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عزواج متحرات کا عدب کرو اگر تم نے انہیں عزا پہنچائی تو یہ رسول اللہ کو عزا پہنچانے کے برابر ہے تکلیف دینے کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو رسول اللہ کو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ حلال کا حلال کی اولاد ہوئی نہیں سکتا وہ حرام کا ہی نتفہ ہوتا ہے تو یہ ابن زیاد اس طرح کا شخص تھا ابن زیاد یہ ناجائز نتفے سے پیتا ہوا شخص تھا جب یزید نے اپنے دربار میں اسے پوچھا کہ میں تجھے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کروں گا کیا تو چلا جائے گا وہاں پر جانا ہے اور امام مسلم کا کام تمام کرنا ہے جب یہ مشن اس کو سونکا گیا تو اس نے بہر خوشی اختیار کیا تیار ہوا اور ایک بڑا لشکر لے کر اس نے کوفہ کی طرف سفر اختیار کیا اب یہ کوفہ کی طرف سفر اختیار کیا تو امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر قاسد پہنچ گیا تھا خط مل چکا تھا اور وہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے یہ یہاں سے دمیش سے کوفہ کی طرف آ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف آنے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے اب لوگوں کو پتا تھا کہ اب امام مسلم آئے ہوئے ہیں اب امام حسین علیہ السلام بھی یہاں آئیں گے اور لوگ جو ہیں بلکل خوشی کے ساتھ ان کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے اور روز جاتے اور رات تک تھے کہ کب وہ کافل آئے گا کب امام علی مقام آئیں گے اس طرح لوگوں کو ایک پریشانی تھی اور ایک امید تھی کہ جل سے جل آ جائیں اسی حسنہ میں رات کا وقت ہے لوگ کوفہ کے اندر موجود ہیں ایک بڑا کافلہ انہیں آتا ہوا نظر آیا جو ہی کافلہ نظر آیا رات کے وقت تو لوگ خوشی سے مچل اٹھے جب نے لگے کہ امام علی مقام آ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں امام دو جہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو لوگ خوشی سے اس کافلے کے استقبال کے لئے آگے بڑھتے ہیں جب آگے بڑھتے ہیں تو کافلہ جن جو کوفہ کے قریب آتا ہے کوفہ کے قریب آنے کے بعد کوفہ میں داخل ہونے کے بعد وہ کافلہ گورنر کے حویلی کی طرف نکلتا ہے گورنر کا جو محل تھا اس کے طرف نکلتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا نہیں وہ ابن زیاد بغت بغت کا کافلہ تھا ابن زیاد کا لشکر کفا میں داخل ہو کر گورنر کے محل کے طرف جاتا ہے ابن زیاد یہ چوروں کی طرح رات و رات آ کر کفا میں گھس کے سیدھے کہاں جاتا ہے گورنر کے محل پر پہنچتا ہے وہاں پر حضرت نومان بن وشیر رضی اللہ عنہ تھے تو یہ سیدھا جا کر ان سے سوال کرتا ہے کہ تُو نے امام مسلم کو پناہ کیوں دی تُو نے مسلم بن عقیل کو پناہ کیوں دی انہیں لوگوں کی بیعت لینے سے روکا کیوں نہیں اور ان پر سختی کیوں نہیں کی جب یہ سوال کرتا ہے تو اس وقت حضرت نومان بن وشیر فرماتے ہیں کہ وہ آل رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں میں آل رسول پر سختی نہیں کر سکتا یہ جواب دیتے ہیں دینے کے بعد تب وہ کہتا ہے کہ اگر تم آل رسول پر سختی نہیں کر سکتے تو تمہارے اہدے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے یہاں کوئی ضرورت نہیں تمہیں یزید کے حکم سے اس اہدے سے ہٹایا جاتا ہے اب میں یہاں کا گورنر ہوں وہ گورنر ہی وہاں کی سمالتا ہے تب یہ سننے کے بعد حضرت نومان بن وشیر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے قبول ہے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ قبول ہے آل رسول کی غلامی مجھے قبول ہے آل رسول کا بغز یا انہیں ستانہ یہ نے ستا کر انہیں تکلیف دے کر یہ گورنر ہی حاصل کرنے کے بجائے مجھے ان کی غلامی قبول ہے اور اس نوکری کو میں ٹھوکر مارتا ہوں وہ چھوڑ کر آپ دو روایتیں ہیں یا تو شام کی طرف یا تو مدینے کے طرف آپ نکل گئے جب آپ وہاں سے نکل گئے تو ابن زیاد نے وہاں کے گورنری کے معاملات سمالے اب اس ظالم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ کوفہ کی گلیوں میں اعلان کرایا کہ آج کے بعد اگر کوئی مسلم بن عقل کی بیعت کرے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا اگر کوئی بھی ان سے ملاقات کے لئے بھی گیا یوں ہی تو اسے بھی مار دیا جائے گا اور اس کے گھردار کو تباہ کر دیا جائے گا جلا دیا جائے گا یہ کوفہ کی ہر گلی میں اعلان کروایا گیا باقیدہ جب یہ اعلان ہوا تو لوگ ڈر کر اپنے گھروں میں چھپ گئے لوگ کیا گرے ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے جب لوگ چھپ گئے تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لئے مسجد کے طرف جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے جامعہ مسجد کے طرف جاتے ہیں جا کر وہاں کا نظارہ دیکھتے ہیں اور یہ خبر سنتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا خوف تاری ہو گیا اچانک ایک ہی دن میں ابن زیاد کے خوف سے لوگ ڈر کر گھروں میں چھپ گئے مسجد میں بھی آنے کو تیارنا گینے چھپ گئے لوگ آتے ہیں جب یہ معاملہ دیکھیں اور یہ اعلان سنیں ابن زیاد کا اور لوگوں کا یہ خوف یہ رویہ دیکھیں تو آپ پریشان ہوئے پریشان ہو کر رونے لگ گئے آپ پریشان ہو کر آپ رونے لگتے ہیں آسو بھانے شروع کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ساتھی چند جو آپ کے ساتھ وہ پوچھتے ہیں کہ اے امام آپ کیوں روتے ہیں اے امام مسلم آپ کیوں روتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں جب یہ پوچھتے ہیں تو حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی فکر نہیں مجھے اپنے جان کی ڈر نہیں ان لوگوں نے بیعت کی ہزاروں کی تعداد میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ان کے پر بھروسہ کر کے ان پر بھروسہ کر کے میں وہاں پر قاسد بھیج چکا ہوں اب شاید امام حسین علیہ السلام نکل چکے ہوں گے اب وہ نکل چکے ہوں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے اب ان کا کیا ہوگا میں نے یہ کونسی بڑی غلطی کر دی یہ سوچ کر وہ رونے لگ جاتے ہیں جب یہ رونے لگ جاتے ہیں پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں ٹہرایا گیا تھا پھر اس کے بعد مغریب کے نماز کو آپ تشریف لاتے ہیں دوبارہ جب مغریب کے نماز کو تشریف لاتے ہیں تو کئی لوگ نماز کے واسطے مسجد میں جماعے ہوتے ہیں جب امام مسلم جب مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو مسلحے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے آپ امامت شروع کرتے ہیں نماز شروع ہوتی جب آپ مغریب کی نماز پڑھا کر جب سلام پھیرتے ہیں اور پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بھی بندہ حاضر نہیں ہوتا ایک بھی بندہ حاضر نہیں ہوتا ہر ایک اٹھ کر بھاگ کر چلا جاتا ہے کیونکہ اتنا خوف تھا اب امام مسلم سے جو ملے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اس کا گھر جلا دیا جائے گا یہ اعلان ہوتا اب لوگ در گئے مسجد میں نماز کے لئے جماع تھے اب امام مسلم آئے اب آل رسول کا عدہ بہترام کر کے انہیں مسئلے پر کھڑا کر دیا گیا جب انہوں نے امامات کی لوگ ڈر گئے کہ اب ابن زیاد کو اگر پتا چل گیا کہ ہم لوگوں نے امام مسلم کے پیچھے نماز آدھا کی ہے تو اب ہماری خیر نئیس خوف سے لوگ وہاں سے ڈر کر بھاگ نکلے اور جا کر اپنے گھروں میں چھپ گئے جب آپ سلام پھیل کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک بھی بندہ حاضر نے ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سب کے سب بھاگ کر چلے گئے جب یہ معاملہ ہوا تو آپ بڑا رنج و غم میں ڈوب کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں نکل کر گلیوں میں آتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہر گھر کا دروازہ بند ہے اب یہ لوگ وہ تھے جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمایا جسا آیت قیمہ کی میں نے تلاوت کی اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو اللہ سے مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے انہوں نے کسی کے پاس رحم دلی کی یا دوبارہ اپنے ساتھ دینے کی یا کسی کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یہ آل رسول وہ لوگ تھے یہ دنیا کو بھیک باٹنے والے لوگ ہیں دنیا سے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں اس واسطے آپ نے صبر اختیار کیا اور گلی میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ یہ ایک توغہ نامی ایک بڑیہ ایک بڑیہ عورت ہے یہ گلیوں میں گزرتے ہیں جب اس بڑیہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں جا کر پوچھتے ہیں کیا ایمائی تو کیوں دروازہ کھلا رکھ کر باہر تو کیوں موٹی ہے جب یہ پوچھتے ہیں تو وہ بڑیہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا حکومت کے کام سمالتا ہے وہ گورنر کے پاس رہتا ہے اس کے وہاں کے حکومت کے کام سمالتا ہے اس کا کام زیادہ ہے وہ کام تمام مکمل کر کے گھر پہنچنے تک اسے کافی دیر ہو جاتی ہے میں روزانہ اس کا انتظار کرتی ہوں جب تک میرا بیٹا نہیں آتا تب تک میں اس کے انتظار میں یوں ہی بیٹی وی رہتی ہوں آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہوں جب یہ بڑیہ بتاتی ہے تو بڑیہ پھر حیران ہو کر پوچھتی کہ آپ کون ہے وہ بڑیہ پوچھتی آپ کون ہے تو حضرت فرمات ہے کہ میں مسلم بن اقل ہوں امام حسن علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں تب وہ بڑیہ خوشی سے مارے چھوم اٹھتی کہ آپ آل رسول ہیں سبحان اللہ آل رسول ہیں آل رسول ہمارے دروازے پر آئیں تو آپ اندر آجاؤ میں آپ کو پناہ دوں گی اس طرح کہہ کر وہ بڑیہ اندر لے کر اپنے گھر میں انہیں چھپاتی ہے تو آپ ساری رات اس کے گھر میں گزارتے ہیں اور پوری ساری رات آپ نماز میں عبادت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر گریہ وزاری میں گزارتے ہیں جب اس کا بیٹا آتا ہے اپڑیہ کا وہ حکومت کا وفادار اور ابن زیاد کا وفادار ہوتا ہے اب انہیں نوکری کی فکر چاہے کوئی بھی گورنر بنے نوکری کی فکر ہوتی ہے جو لڑتا ہے لڑ جاؤ جو مرتا ہے مر جائے جو لڑتا ہے لڑ جائے مگر میری نوکری نہ جائے اس طرح کے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں تب بھی تھے آج بھی ہے چاہے جن دین کا لقصان ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے محرم آو چاہے تمہیں مدلس کرو چاہے کچھ بھی کرو میلاد ہوتا ہے ہوندے نئی ہوتا ہے نئی ہوندے گیارویں ہوتی ہے ہوندے لوگ اہل سنت الجماعت پر قائم رہتے ہیں رن دے نت رن دے کہاں بھی جان دے مہر ہو نہ رو میرا بیٹا رو اس طرح کا وہ اس خیال تب الگ خیالات ہیں اب کے الگ پتنے فساد اب آکے الگ خیالات ہیں ہم نہ دین کی فکر نہیں نہ اپنی دین کی فکر ہے نہ خود کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کو بال بچوں کو اس راہ پر چلانے کی فکر ہے ہم نہ کیا فکر ہے صبح سے شام تک کام کرنا ہے کمانا ہے پیسے جمانا ہے پھر اگر وقت ملا تو وہ کتری میں جا کر وہ کراس میں وہ کھوٹ میں تھوڑی در رکو گپے مارو مزاک مشکلی کرو جا کر سو جاؤ پھر وہاں جاؤ وہاں جاؤ دین کی فکر نہ ہے کچھ خیال نہیں ایسا معاملہ ہمارا بھی ہے اگر ہمیں اندر جھاں کر دیکھے تو جیسے جب اس شخص کو اپنی نوکری کی فکر تھی اس نے ابن زیاد کا ساتھ دیا تو آج ہمارا بھی حال ہو ایسا چاہے کہیں میرا کام دندل اپسان نہیں ہونا میرے کمائی روزی میں کیا بھی گڑ بڑ نہ ہونا کیا تو خطاق نہیں کی چھوڑ جیسا ماحول ہے ایسے خیالات کے لوگ آج بھی موجود ہیں تو ہوا کیا یہ شخص جو تھا وہ بڑیا کا بیٹا وہ اپنی نوکری کی خاطر جا کر ابن زیاد کو اطلاع کرتا ہے کہ جسے امام مسلم کا جس امام مسلم کا تمہیں ڈر ہے اور لوگ جن کی بیعت کر رہے ہیں اور تو جن کی تلاش میں ہے وہ ہمارے گھر میں چھپا بٹا ہے جب یہ خبر ملتی ہے تو چند سپاہی ابن زیاد اس گھر کی طرف روانہ کرتا ہے جب چند سپاہی آتا ہے تو حضرت امام مسلم بڑا ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں مقابلہ کرنے کے بعد ان کو مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں جب وہ سپاہی ان کا لڑنا ان کی طاقت ان کی قوت جب ان کے بازو دیکھتے ہیں حوصلہ دیکھتے ہیں تو کسی میں رکنے کی حمد نہیں ہوتی بھاگ کر اپنے گھروں کر چلے جاتے ہیں وہ سپاہی جب یہ پہلا حملہ آپ پر ہوا آپ ان سپاہیوں کو مار کر بھگا دیے یہ خبر اب ابن زیاد تک پہنچتے ہیں اور یزید تک پہنچتے ہیں کہ امام مسلم اب بھی کفاہ میں موجود ہیں اور ان کے سپاہیوں کو بھی مار کر بھگایا ہے جب یہ خبر پہنچتی ہے تو یزید پھر خبر روانہ کرتا ہے کہ ان پر سختی کرو دھونڈ کر نکالو اور انہیں ختم کر دو ان کا معاملہ ختم کر دو جتنا جلی ہو سکے تاکہ لوگ باغی نہ ہو جائیں اس طرح کا حکم جب پھر دوبارہ ابن زیاد کو ملتا ہے تو ابن زیاد اب پھر دوبارہ امام مسلم پر حملہ کرتا ہے امام مسلم پر حملہ کرتا ہے اس وقت اس نے محمد بن اساس محمد بن اساس نامی شخص کو کئی سپاہی دے کر ان کی طرف روانہ کرتا ہے وہ سپاہی گھوڑ سوار گھوڑ سوار سپاہی لے کر محمد بن محمد ابن اساس امام مسلم پر آ کر دوبارہ حملہ کرتا ہے جب دوبارہ حمرہ کرتا ہے تو آپ ان سے بھی لڑتے ہیں ان سے بھی لڑتے ہیں اور اس لڑائی میں آپ کئی لوگوں کو واسل جہنم بھی کرتا ہے اور آپ شدید زخمی بھی ہوتے ہیں اکیلے تنہا اور یہ گھوڑ سوار کئی سپائی تو اس لڑائی میں آپ شدید زخمی ہوتے ہیں زخمی ہونے کے بعد اور ایسی حالت میں بھی لڑتے جا رہے ہیں تو ان کا یہ حوصلہ دیکھتا ہے تو ابن اصاس ایک چال چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے مسلم آپ کے ساتھ کوئی نہیں آپ تنہا ہائیں آپ کتنے لوگوں کو مارنے والے کتنے لوگوں کے ساتھ لڑنے والے ایک کام کرو اپنا ہتھیار ڈال دو میں ابن زیاد سے تمہاری سفارش کراؤں گا اور تمہاری سفارش کرا کے ریکویسٹ کر کے میں آپ کو یہاں سے آزاد کراؤں گا مدینہ کی طرف یا کسی طرف بھیج دوں گا آپ تلوار دے دیں ہمیں اس طرح کی ریکویسٹ کرتا ہے اس وقت حضرت امام مسلم ناقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف رخ کر کے زخمی حالت میں چور ہو کر مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے نانا جان سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا آپ آخری سلام لے لو یا رسول اللہ مجھے معاف کرو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہ لوگ وفادار ہیں یہ تو بے وفا نکلے یہ لوگ وفاداری کرنے کے بجائے بے وفا نکلے اب پتہ نہیں یہ لوگ امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے میرے ساتھ ہی یہ سلوک ہو رہا ہے تو اب وہ آپ جب وہ یہاں آ جائیں گے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا یہ سب میری وجہ سے ہوا میں اگر قاسد نہ بھیستا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مدینہ کی طرف رخ کر کے معافی طلب کرتے ہیں معافی طلب کرنے کے بعد پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں یزید یزیدی وہ جو سپاہی آئے تھے محمد ابن اساس کے ساتھ وہ پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ کافی دیر تک آپ لڑتے ہیں پھر دھوکے سے محمد ابن اساس ان کی تلوار چھین لیتا ہے چھین لے کر ان کو بندی بنا کر گرفتہ کر کے ابن زیاد کے سامنے لے جاتا ہے جب ابن زیاد کے دربار میں لے کر پہنچتا ہے تو حضرت بلکل ہی جرہ تعمل انداز میں اور بلکل ہی نیڈر ہو کر ابن زیاد کے دربار میں حاصل ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں جب امام مسلم عقل رضی اللہ عنہ ایک قیدی کے طور پر گرفتار ہو کر جب گورنر کی محل میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ زخمی بھی تھے جسم سے خون بھی بہر آتا اور نہتے تھے ہتھیار بھی آپ کے پاس نہیں تھا پھر اسی حالت میں اور آپ کے اندر جوش جذبہ اور جرت اس طرح ہے کہ آپ سر جھکائے ہوئے نہیں سر اٹھائے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جب حاضر ہوتے ہیں آپ کا یہ انداز دیکھ کر وہاں کے لوگ پورے حیران ہو جاتے ہیں کہ تنہا شخص ایک تو زخمی ہے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں اور اس کے دل میں خوف بھی نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور یہ بھی حیرانی ہوتی ان کو کہ جب آیا پیش کس کے سامنے ہو رہا ہے گورنر کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کا عدب نہیں گورنر کا عدب بھی نہیں وجہ لائے اسے سلام بھی نہیں کہ اس کے سامنے آجیز ہی بھی نہیں گڑ گڑانا بھی نہیں یا رحم کی بھیگ بھی نہیں مانگ رہے ابھی بھی ان کے اندر وہی حوصلہ ہے بغیر ہتھیار کے ابھی بھی وہی حوصلہ ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو ایک شخص امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ تم نے آ کر گورنر کو سلام کیوں نہیں کیا گورنر کو سلام کیوں نہیں کیا اور آجیزی اور عدب کیوں نہیں بجالا ہے جب یہ پوچھنے کے بعد امام مسلم کہتے ہیں کہ اے ظالموں ہم ظالموں کو سلام نہیں کرتے کیا فرماتا ہے اے ظالم لوگو اے ظالموں ہم ظالموں کو سلام نہیں کرتے جب یہ آپ کے زبان سے جملہ نکلتا ہے تو ابن زیاد اور اس کے دربار کے تمام لوگ بڑھا بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اے مسلم اس حالت میں رہ کر بھی تم ہمیں ظالم کہتا ہے جب یہ پوچھنے کے بعد حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تم واقعی میں ظالم ہو اور قیامت تک آنے والے لوگ تمہیں ظالم ہی کہیں گے فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگ تمہیں ظالم کے نام سے ہی یاد کیا جائے گا تم ظالم ہی ہو جب آپ فرماتے ہیں تو ان سے اب ابن زیاد ریکویسٹ کرتا ہے کیا کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور آپ کو ایک موقع انعائد کیا جاتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کرو اور حسین کو غلط ثابت کرو اس حسین کو غلط ثابت کرو اور یزید کی بیعت کرو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا یہ ابن زیاد جب یہ آفر دیتا ہے تو حضرت مسلم بن عقل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے یزیدیو تم پر اور تمہارے پیشوا پر تمہارے سردار پر تمہارے یزید پر اور تم سب پر لانت ہو کیا کرتا ہے ان تمام پر لانت بھیجتا ہے لانت بھیجنے کے بعد ابن زیاد آگ بھوگل ہو کر کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو کیا کہتا ہے اسے لے جا کر اس کا سر قلم کر دو جب یہ حکم ہوتا ہے تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانے کے لئے سپائی جو آگے بڑھتا ہے تو امام مسلم کہتا ہے رکو ذرا رکو اب رکا کر محمد ابن آساس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ جو گرفتار کر کے لائے تھا محمد ابن آساس اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ میری حمایت کرے گا اور میری سفارش کرے گا اور میری مدد کرے گا یہ تو کہا تھا نا اب اپنا وعدہ پورا کر کیا کہتا ہے اب اپنا وعدہ پورا کر کہ میری تین شرطیں ہیں میری تین باتیں ہیں اسے تو پورا کرنا اب میں تو شہید ہونے والا ہی ہوں مگر یہ میری باتیں تو اپنے قول کے مطابق جب میری تلوات چھین لیا تھا تو اب اس کے مطابق اپنا وعدہ پورا کر میری یہ تین باتیں پوری کر وہ تین شرائط آپ یہ رکھتے ہیں کہ میں نے جب یہاں آیا تھا تو فلاں من فلاں سے منہ کرز لیا تھا منہ فلاں شخص سے کرز لیا تھا تو اس کا کرزہ ادا کر میری طرف سے تو اس کا کرزہ ادا کر اور دوسرا یہ کہ میرے شہید ہونے کے بعد میری لاش کو دفن کرنا میرے شہید ہونے کے بعد میرے لاش کو دفن کرنا اور تیسرا یہ کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف قاسد بھیجا ہے تو یہ قاسد ان کی طرف بھیج اور انہیں یہاں آنے سے منہ کر اس میں قاسد خط میں یہ لکھنا کہ امام علی مقام آپ یہاں نہ آئیں مسلم کی شہادت ہو چکے یہ معاملہ لکھ کر یہ قاسد مکہ کی طرف روانہ کر یہ آپ تین شرائط رکھتے ہیں تو اس کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو لے جایا جاتا ہے اور کئی روایت ہیں آپ کو شدید تکلیف دے کر شدید تکلیف دے کر آپ پر کئی وار کر کے آپ کو شہید کیا جاتا ہے اور شہید بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کو شہید کرنے کے بعد محل کے اوپر لے جا کر وہ جو گورنر کا محل تھا وہ محل کے اوپر لے جا کر آپ کے لاش مبارک کو وہاں سے گرائے جاتا ہے آپ کے لاش مبارک پر کو وہاں سے گرائے جاتا ہے آپ کی جسم پر کئی وار کر کے آپ کو وہاں سے لے جا کر گرائے جاتا ہے جب آپ کی جسم اکدس پر کئی وار تھے اور آپ شہادت نوش فرما چکے تو اس کے باوجود بھی یزید ہی کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ناش مبارک کو کوفا کی گلیوں میں گھوماتے ہیں کوفا کی گلیوں گلیوں میں گھوماتے ہیں تاکہ لوگوں پر اور حیبت تاری ہو جائے کہ ان کا انجام دیکھ لے اور کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو جب وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کی حمد نہ کرے اس واسطے لوگوں میں حیبت پیدا کرنے کے واسطے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے لاش مبارک کو کوفا کی گلیوں میں گھومائے جاتا ہے اس طرح حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں تین زلحج ساٹھ ہزری کے دن آپ نے شہادت نوش فرمائے جب آپ کے وسیعت کے مطابق اب ان کے جو تین شرائط تھے محمد ابن اساس کو انہوں نے بتایا تھے اس میں سے دو شرائط وہ مکمل کرتا ہے ایک جو ان کا قرضہ تھا وہ لوٹا دیتا ہے اور دوسری شرط جو ان کا جسم جسد اثر مرفن کرنا تھا وہ اس کو دفن کرتا ہے اور جو تیسری شرط تھی امام حسین علیہ السلام کی طرف قاسد بھیجنا اور انہیں آنے سے روکنا اس پر وہ عمل نہیں کرتا اس پر عمل نہیں ہوتا جب یہاں تین زلحج کو یہاں پر ان کی شہادت ہوئی آپ جہاں میں شہادت نوش فرما چکے ادھر امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو چکے تھے مکہ سے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے شہادت کی خبر آپ کو راستے میں ملتی ہے وہ آگے کے تقریر میں آئے گی اب اس طرح یہ کربلا کے جنگ کا یہاں سے پھر آغاز ہو گیا یہ کوپا کے اندر جنگ بھی اور آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنی جان نصار کرنے والوں میں یہ پہلے شخص ہیں امام مسلمین عقل رضی اللہ تعالیٰ نہوں امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جان عزیز آپ نے قربان کر دی اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو کوفہ کے گلی گلی میں بڑا کوہرہ مجھ گیا اور آپ کا انجام دیکھ کر لوگ اتنا گھبرا گئے کہ اب ان کے حواس کام کرنا بند ہو گئے کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی جررت بھی نہ ہونے لگی اب امام حسین علیہ السلام وہاں سے نکل چکے ہیں اب یہ تمام معاملات ہو گئے کوفہ کا یہ انجام ہو گیا اور کوفہ والے جو آدھا کر کے امام حسین علیہ السلام کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے چکے تھے وہ بھی اپنے گھروں میں بند ہو گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ تھی جو میں نے کل بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ ہجری کی اپتدار سے ہمیشہ پناہ مگا کر دی اے اللہ ساٹھ ہجری کی اپتدار سے میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں اس طرح آقا علیہ السلام اللہ سے اس ساٹھ ہجری کی اپتدار سے جب پناہ مانگتے تھے اس کا آغاز ہو گیا اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہید ہو چکے تو ابن زیاد کو یہ خبر ملتی ہے کہ جب امام مسلم یہاں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے دو بچوں کو ساتھ لایا تھا ان کے ساتھ میں ان کے دو بچے بھی آئے تھے محمد اور ابراہیم جب یہ خبر ملتی ہے تو اب ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ امام مسلم کے بچوں کو بھی میرے پاس لیاو امام مسلم کے بچوں کو بھی میرے پاس ہے وہ جہاں کہیں بھی انہیں ڈھونڈو لیاو اور ان پر وہ انام لگاتا ہے جو انہیں لاکر دے گا اسے انام دیا جائے گا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے بچوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں انام کی خاطر دولت کی لالچ میں ان بچوں کو دھونڈ کر اس کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے واسطے لوگ بھاگ دور شروع کرتے ہیں اب اس کے آگے کا بیان میں کل کروں گا انشاءاللہ اب جیسا کہ ایک تاریخ اور دو تاریخ جن جن کی شہادت ہوئی وہ میں انہیں بیان کر چکا ہوں اب تین تاریخ آج ہیں آج محرم کی تین تاریخ ہے تو آج کے دن کتنے لوگ شہید ہوئے اس کا تذکرہ ان کے نام اور ان کی عمریں کتنی تھیں یہ مختصر بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا تین محرم کو جمعہ کے دن اشراق کے وقت سے لے کر سمجھا ہے تین محرم جمعہ کا دن تھا اشراق کے وقت سے لے کر جمعہ کی آدھے سے زیادہ رات گزری اور صبح تک یہ جنگ جاری رہی جمعہ کے دن جو صبح سے شروع ہوئی وہ دوسرے دن صبح تک یہ جنگ باقیتہ جاری رہی اور جس میں یہیہ بن سلیم تک نو افراد کل نو افراد شہید ہوئے جن کے نام جن کی وضاحت اس طرح ہے جس میں سب سے پہلے حضرت خالید بن عمر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر کی ایک ہجری کو ان کی ولادت تھی سفر کی ایک ہجری کو ان کی ولادت تھی ان کی عمر تھی 69 برس کتنے 59 یر ان کی عمر تھی جمعیرات کے شام سے لڑ رہے تھے یہ جمعیرات دن شام سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے تین محرم جمعہ کے صبح تک انہوں نے لڑا ہے جمعیرات کے شام سے لے کر جمعہ کی صبح تک لڑے لڑ کر صبح میں اشراع کے وقت شہید ہوئے ساری رات بھر لڑتے لڑتے جمعہ کی دن صبح کے وقت ان کی شہادت ہوئی حضرت سعید بن حنزلہ تمیمی رحمت اللہ یہ ہیں ان کی ولادت ہوئی تھی رجب کی چودہ تاریخ 18 سال قبل از ہجرت ہجرت سے 18 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی اور ان کی کربلا میں ان کی عمر تھی 78 ورس اتنے 78 یر ان کی عمر جمعہ کے دن چاشت کے وقت یہ شہید ہوئے جمعہ کے دن چاشت کے وقت پھر تیسرے تھے حضرت عمر بن عبداللہ سائیدی رضی اللہ تعالیٰ یہ سفر کی 6 ہجری میں سفر کی 6 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور ان کی عمر تھی 54 برس 54 یار ان کی عمر تھی جمعہ کے دن زوال کے وقت 12 سے 12.5 کے درمیان ان کی شہادت ہوئی پھر چوتے تھے حضرت حمد بن انس محمد رضی اللہ تعالیٰ یہ 12 شابان 8 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی 12 شابان 8 ہجری ان کی عمر تھی 52 برس 52 برس کی عمر تھی یہ جمعہ کے دن زہر کے وقت ان کی شہادت ہوئی جمعہ کے دن زہر کے وقت ان کی شہادت ہوئی پھر پانچویں ہیں حضرت وقاس بن مالک احمد رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک محرم محرم کی ایک تاریخ پانچ ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی ایک محرم پانچ ہجری میں تو ان کی عمر تھی 55 برس کتنے 55 یار تو جمعہ کے دن اسر سے پہلے ان کی حضرت شریع بن عبید مکی رضی اللہ تعالیٰ سترہ ربیو لول بارہ ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی سترہ ربیو لول بارہ ہجری تو ان کے عمر تھی 48 برس جمعہ کے دن مغرب کے وقت آپ نے شہادت پائی جمعہ کے دن مغرب کے وقت پھر ساتھویں حضرت مسلم بن عسدی رضی اللہ تعالیٰ یہ تیرہ سفر سفر کی تیرہ تاریخ چھے ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور ان کی عمر تھی چوپن برس 54 یہ جمعہ کے دن عشاء کے وقت شہیدوے ترتیب سے ہے نا برابر ترتیب سے عشاء کے وقت شہیدوے پھر اس کے بعد آٹویں ہیں حضرت بلال بن نافع عزبقی رضی اللہ تعالیٰ رجب کے معنی میں سترہ تاریخ کو چار ہجری میں پیدا ہوئے تھے چار ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور ان کی عمر تھی چھپن برس 56 یہ جمعہ کے یہ جمعہ کے دن آدھی رات کو جمعہ کی جمعہ کی دن آدھی رات کو یا آدھی رات گزر جانے کے بعد یہ شہیدوے وہ ان سے اوپر اولے عشاء کے وقت شہیدوے تھے یہ آدھی رات گزر جانے کے بعد ان کی شہیدوے پھر اس کے بعد نوے ہیں حضرت یحییٰ بن سلیم المازنی یہ ہیں ان کی ولادت وی تھی چودہ ربیل اول تین ہزری میں اس وقت ان کی عمر بنتی تھی کربلا میں 57 ستہ ون برس آپ جمعہ کے دن آدھی رات کے بعد جو لڑنے لگے صبح تک لڑے صبح تک نماز کے بعد آپ کی شہادت ہو سبو کی نماز کے بعد اب دوسرا دن لگا اب چار محرم کا دن شروع ہوتا ہے پھر چار محرم کو چھے حضرت شہیدوے سے اب ان کا تذکرہ اور کربلا کا آگے کا واقعہ پھر اب امام مسلم رضی اللہ عنہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ چار محرم کی چار تاریخ کو شہید ہونے والے حضرت کون ہیں ان کی ولادت قویتی ان کے عمریں کیا ہیں یہ تذکرہ ہم انشاءاللہ کل سنیں گے یہاں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں